کیا ہی حسین اور دلکش کو صورت قسم کے نظارہ ہے انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے جب آپ ٹارکی آتے ہیں تو ٹارکی میں آنے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگ جائے یا کچھ ہو جائے تو یہ ہی آنکھا کیفے ہے زندہ ہے باجی شاعر گئے ہیں باجی شاعر میرے دیکھنے سننے چاہنے والے گمیز سب سے محبت عبادہ سلام امیدے کے آپ کو محفظات خیریہ سنگے دوستو آج ہم آئے ہیں ٹارکی بیچ یہ ٹارکی بیچ یہاں جی لونگ کے اندر بہت خوبصورت قسم کا بیچ ہے تو آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا مزیدار قسم کا ہے موسم اچھا ہے آج اور دھوپ بھی کم ہے اور یہ بیچ جو ہے یہ سرفنگ کے حساب سے بڑا مشہور بیچ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں اور سرفنگ کرتے ہیں تو سرفنگ کے حساب سے یہ بیچ بڑا خوبصورت ہے اور بچوں کے لیے بھی اچھا بناوا ہے بوٹس اچھی بنیوی ہیں وہ آج سنڈے کے دن ہے اور رش دیکھیں آپ زیادہ گاڑیوں کا رش ہے یہ دیکھیں جی یہ آگے تک پورا بیچ ہی بیچ ہے مگر یہ پورا ایک سائٹ سے لے کے سیکنڈ سائٹ تک پوری بڑی بھی ہے اور اس کے ساتھ میں یہاں پر دیکھیں یہاں خوبصورت قسم کا گھر بنا میں مزہ آجاتا ہے دیکھ کے جو لوگ یہاں ہوتے ہوں گے وہ آتے ہیں اپنے انوائیمنٹ کا مزہ لیتے ہوں گے ڈائرک آ کر بس یہاں سے نکلو اور کر اور کچھ اس کے اندر میرے خیالت میں ہوتیلز بھی ہوتے ہیں بیچ کا نظارہ کراتے ہیں آپ کو بیچ کیسا لگ رہا ہے خوبصورت موسم چیک کریں یار کیا خوبصورت موسم اور خوبصورت قسم کا بیچ دوستوں کے ساتھ آئے ہیں ابھی دوستوں سے بھی لیتے ہیں پہلے میں نے کہا آپ کو ڈائرک ہی لکھائیں کیا موسم ہے کیا ہی حسین و دلکش خوبصورت قسم کے نظارہ ہے انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے کیا قدرت یہ بہترین قسم کے شاکار دوڑ دوڑ تک کے نظارے نہیں ہیں خوبصورتی اپنے اروج پر یہ ووکوئے مناوا ہے بھائی اس طرف نیچے کی سائٹ پہ یہ ووکوئے ہے اس ووکوئے کے اندر سے ہوتے ہوئے اندر جاتے ہیں اور پھر وہاں سے سرفنگ والا آئی آئے گا دیکھاتے ہیں جی دیکھیں ہر جگہ پر ڈس بین رکھا ہوتا ہے تاکہ بندہ جو بھی کھائے پیے اٹلیسٹ بندہ نہ کرے یہ دیکھیں جی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا تنی خوبصورت بنائی ہے تو جنت کتنی خوبصورت بنائی ہے جس کے بارے میں انسان کا نہ سوچ جاتی ہے نہ فہم جاتا ہے نہ خیال جاتا ہے کیا حسین اور خوبصورت جنت ہوگی سبحان اللہ دیکھیں جی کتنی خوبصورت قسم کا بیچ میرے بیک پر دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو مزیدار قسم کا اچھا قسم کا بیچ بنایا ہوا ہے گومنے کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے مگر یہ صرف وہ صرف یہاں پر سرفنگ کرنے کے لیے زیادہ تر لوگ آتے ہیں سرفنگ ایک مزیدار آئٹم ہے میں نے کہا جب تک سرفنگ اور ہم پھر آج تو ہم پورے تیار ہو کر آئیں جی کہ اس میں نہ آئیں گے دھویں گے اور انجوائے کریں گے وہ نے کہا چلو اس سے پہلے کہ جب تک ہم تیار ہوں یہاں کی انوارمنٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیسا لگتا ہے اور کیا مہاول ہے تو پرپیر ہو کر آنا ہوتا ہے جی یہاں پر بچے یہ دیکھیں کچھ بچے ٹائکلیں بھی چلا رہے ہیں سنڈے کے دن اس طرح کی ایکٹیویٹی کرنے کا بڑا فائدہ ہوتا ہے جی یہ ہمارے کاشی بھائی ہیں ہم کاشی بھائی کے ساتھ آئے میں یہاں پر ٹورکی بیچ میں مزے کرنے کے لیے آپ اکثر ان کے پاس ہم ان کے گھر بھی محفل میں گئے تھے بڑا اچھا الحمدللہ ہمارا جارانا ہے کاشی بھائی کے ساتھ کاشی بھائی کلے آئیں ہم بھی کلے آئیں فیملی کو چھوڑ کر آئے ہیں کاشی بھائی کی ویرنگ چیک کریں کاشی بھائی فل پانی میں ملانے کے لیے ہیں جی کاشی بھائی جو آئے کریں گے پانی گندہ کریں گے انسان کو پریشانی ہو جب آپ ٹورکی آتے ہیں ٹورکی میں آنے کے بعد اگر آپ کو بھوک لگ جایا یا کچھ ہو جا تو یہ یہاں کا کیفے ہے اس کیفے میں آپ آ کر جانا ناشتہ کر سکتے ہیں کافی بغیرہ پی سکتے ہیں تو اس کیفے میں آ کرنا آپ ناشتہ اور کافی بغیرہ کر سکتے ہیں یہ ہمارے شیداد بھائی آگئے ہیں شیداد بھائی کتے ہیں ہماراکم سلام ہاں جی شیداد بھائی کے ساتھ ہم آئے ہوئے شیداد بھائی ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں مزے کرنے والے آدھا رستہ تو انہوں نے ہمارا دل لگا کر رکھا ہے تو جی اب ہم آپ کے ساتھ جا رہے ہیں پانی اندر مزید دیکھنے کے لیے آئے ہیں پہلے آئے ہیں آپ کبھی پہلی مرتبہ ہی ہے دو تین بار آ چکا ہوں دو تین مرتبہ پہلے آگل سی بیچ میرا بیزر ہو چکا دو تین بار بیزر چکا اینگل سی کیسا بہلا ہے بڑا اچھا بیچ سونا بیچ ہے بہت سونا یہ سرفنگ کے لیے مشہور ہے اینگل سی پہ مور لائک نا بہت نیچر سین ہے تو وہ یہاں سے کتنا دور ہے پاس ہی ہے دس میٹس ڈرائی تو چلتے ہیں یہ چیز سب سے بہتا فائدے منت ہوتی ہے یہاں پہ بیچ پہ یہ ریسکیو سرویسز کی آفیسز ہیں بوٹ کہ اگر کوئی ایمیجنسی یا کوئی جیسا ہو جائے تو they can save you immediately لو جی ہم بیچ پہ آگے جی بیچ ہو بیچ آگے تین بندے وہ بھی ماسا چل رہے ہیں لائدہ ان کے اپنی ایک جوڑی چل رہی ہے ہماری اپنی ایک جوڑی چل رہی ہے مجھے کی بات تینوں الائدہ لائدہ چل رہی ہے تو تینوں ہاں جا ساتھ رہے مگر ہماری اپنے ساتھ چلنا ہے میرے انشاءال کیتنا آپ نے بھاگنا نہیں ہے اماندھا گئے جتے بھی کھوٹی اتری آتھال ہوتی ہے اس کے آگے نی جا سکتا بائی نوے جوتے چل رہے ہیں می میرے تار لیں نا اندر وہ ہے سارے کھراب ہو جائے گا گاڑی چل رہے ہیں ہم ووک کھر لیں کے ساتھ ہم ووک نیترہ نہیں ہم ووک نیترہ نہیں ہم ووک نیترہ کھوٹی ہم ووک جو گئے ہیں تھوڑا سا پانی میں انجوائی کرنے کے لیے اور میں ذرا ہم ووک کر کے بیچ کو پورا ایکسپلورر کرتے ہیں کیسا بیچ لگ رہا ہے اور کیا چیز ہے ہائر ایکسپیٹ سے دیکھنا تھوڑا سا اچھا لگتا ہے کہ ہر جگہ جائیں ہر چیز دیکھیں اور چب بلکل تھک جائیں گے تو پھر جا کر پائیں پانی میں چلے جائیں گے سلال تو ایکسپلورر ہی کرتے ہیں یہ کورنر والی سائٹ کے اوپر یہاں پر آگیا ہوں پہاڑ والی سائٹ کے دکھاتے ہیں آپ کو یہ دیکھیں انوارمنٹ کا بڑا خاص خیال لکھا جاتا ہے چیزوں کو بسٹروئے نہ کی جائیں خراب نہ کی جائیں جیسے ایکشوال ہیں اسی کنڈیشنز پر رکھا جائے وہ زیادہ مدہ بھی آتا ہے اب پورے اس کا ویو کر آتے ہیں جیسے ایکشوال ہیں جیسے ایکشوال ہیں کرنا ہے جی جیسے لے ہاں پہتا پہلے ہاں پہلے ہاں پہلے کے فرسز نے بیبی شاہر کرام ہے ہر نے شاہر کنی ہے سانس لے رہی ہیں بھائی یہ ابھی بھی زندہ ہے باجی شارک ہیں میری فوٹو لوگا یہ بھی ایک تفریح ہے بھائی تو ابھی زندہ ہے پیٹر میر بھائی still alive بھائی جان ہمارے جو رہے شیداد بھائی کو بڑا مزے آ رہے ہیں شیداد بھائی کی اور پپی پپی دے دیں شیداد بھائی چندہ ہیں بہترینWorkers سلامان بھائی جب زندہ ہے اس کے مغاز پر لگا رہی ہے تاکہ یہ پھل نہ سکے دیکھو ابھی بھی ہو رہی ہے یہ اس کے لئے لائے ہی نا میں باہر ہوندہ لیاں نا یہ نہیں کننا پاہنے وہ اس لئے نال رہے تھا کہ یہ اٹھو کننا پاہنے پاہنے لفٹ اپ نہیں کرنی ہے چکنانا چکنان کے نالال پاہنے یہ بھی ہو رہا ہے نا وہ زندہ ہے تو کاٹے واٹ ہے نا مشکل ہو رہا ہے co pendant آخر ٹ کا موڑک 그런 اس سے گناتے ہیں نے چاہتا ہے نے پھائنے تم کبھا rua زیبائی کر دیا اس نے چاہتے ہیں چلے شکل ہے چلے شکل ہو گیا خلے گا där ہمارے گا ہمارے گا ہمارے گا ہمارا پہلا موقع ہمارے شاک دیکھئے شرم سے مر گئی زندہ بار پہلی دیکھئے ہمارے شیکھتے نینی مووی میں دیکھیں کہ زندہ ایکوریم میں دیکھئے ایکوریم میں ہم دیکھتے ہیں مدہ آتا ہے کس نے پکڑی بھی پڑی دا دیکھئے باقی وہ کلی گھومری ہوتی ہے کیوں بھائی بس ایسا یہ ہے مہول مزیدار ہے مہول مزیدار ہے سازگار ہے بہر اچھا موسن ہے ہماری آنکھیں نیچے نیچے ہیں انہوں نے چاہیے نا چاہیے نا چاہیے کھوکی پیج لائک 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 کیفے جو مور ریزی ڈینشل ہے اینگل سی بیٹھا نیچرل سی ہوئے ہوئے تو یہ نیچرل نہیں ہے یہ کچھ بنایا ہے ماما یہ جو ہے نا وہ ہے کیا نام ہے سرفنگ بھو سرفنگ ہے اب تم لے کر تو آئے نہیں اب سرف اب ہم کیا کریں سرف ایکسل سی کام چلانا بہتے ہیں بورڈ لے لو ایک نیدے پاس پڑی بھی آپ نے مانا ہی نہیں میری باپ آہ وہ جو گندی بورڈ بچوں والی اس میں ایک بندہ پورا بیٹھ جاتا پورا پھنک سب نے وہیں سے ڈارے کی ڈارے وہیں سے جنے آگے لے کے جنے ڈارے وہیں سے جنے اس میں کوئی لے کے بیٹھے ہوتے ہیں ریلیسٹ کرنے کے لیا جاہاں اور جوس پیرے ساتھ اوہل ہی بورڈ سے سرفنگ بھائی دور ہو جاؤں میٹسک بھائی تم سے دور ہو جائے بھائی شیداد بھائی کو اپنے پاس رکھا ہوئے بھائی کو اپنے پاس رکھا ہوئے بھائی دور ہو جائے ہم سے طلاق دے دیں بچارے ہمارے کاشف بھائی ترکی بھی ترکی بھی ترکی بھی ترکی بھی ترکی بھی کیسا محسوس کر رہے آپ شاہر دیکھ کر ترکی بھی ترکی بھی مزا آگیا جی کاشف بھائی کو بھی سب کو بھی مزا آگیا سارے وہاں پر ایسے بیٹھے تو جیسے اپنا بچہ زبا ہو رہا مزا بڑا زبا آگیا پائے تو دھیر سارا انجوائے کرنے کے بعد اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر پر اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا اور اپنوں کا خیال لکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی